جنہارین اسلام علیکم آج کا دن بڑی اہمیت کا حمل ہے بہت سارے واقعات ماضی میں اس دن ہوئے ہیں جن کا ذکر آج کے دن بہت ضروری ہے لیکن جو آج کے دن کی ایکٹیوٹی ہے وہ بھی کم تاریخی کم اہم نہیں ہے بہت کچھ آج بھی ہوا ہے آج آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ پارلیمان میں آگئے اور پارلیمان میں اسمبلی میں آکے جو تقاریر ہو رہی تھی انہوں نے وٹنس کی ساتھ قائم علی شاہ ساتھ آزل زلزاری بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ آئین کی گولڈن جوبلی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں اور بڑے جنون سوالات ہیں کہ اگر آئین کو سیلیبریٹ کرنا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہیں آئے چیف جسٹس آف پاکستان کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے دعوت دی اور وہ کس طرح اس سیشن میں آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ منچوں پہ بیٹھے تھے کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے تو اس سارے معاملے کے کچھ جوابات ہمیں مل گئے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ دعوت دی گئی تھی جو راجہ پرویز اشرف سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس دعوت کو قبول کیا اس لیے قبول کیا کہ یہ آئین کی سیلیبریشن کا دن ہے اور پچاس سال آئین پاکستان کو ہو چکے ہیں اور دس اپریل انیس سو تہتر کو یہ آئین منظور ہوا تھا اس کی گولڈن جبلی تھی اس موقع پہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا آئین پسند جد جو ہے اس نے ضروری سمجھا کہ اگر انہیں دعوت ملی ہے تو وہ اسمبلی میں جائیں یہ سوال کہ وہ پیوز پارٹی کے بنچس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا کسی قسم کی نرم گوشہ ہے اس کا جواب بھی قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خطاب میں دے دیا قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا غور سے سن لیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا آہ مجھے یہ بتایا گیا تھا یہاں پر ہم آئین کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آئین کو سیلیبریٹ کرنے کا جو جہاں تک تعلق ہے میں اس لیے موجود ہوں مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی لیکن سیاسی تقاریر ہوئی ہیں میں ان سے آئین کی سیلیبریشن میں تو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں لیکن جو سیاسی تقاریر ہوئی ہیں میں ان میں سے بہت سی چیزوں سے متفق نہیں ہوں یہ انہوں نے وہیں پہ کلیر کر دیا اس کے لیے انہوں نے کوئی بات کا انتظار نہیں کیا کہ بعد میں کوئی نوٹ بھیجتے ہیں یا پریس ریلیز دیتے ہیں یا پریس کانفرنس وہیں پہ کلیر کر دیا کہ بھئی میں سیاسی گفتگو سے بہت ساری گفتگو سے متفق نہیں ہوں اور میں جس پینچز پہ بیٹھا ہوں اس سے یہ بھی کلیر ہو گیا کہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی خاص نرم گوشہ رکھتا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے مقدمات میرے پاس آئیں گے اور میں شاید اس کے خلاف فیصلے بھی دوں تو یہ مند سمجھئے گا کہ میں یہاں آ گیا ہوں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو ہماری پکی دوستی ہو گئی ہے اور اب ہم مل کے کھیلیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر انہوں نے آئین کی کتاب کو سامنے رکھا اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آئین کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے اور یہی دستور پاکستان ہے یہی تمام اداروں کے لیے اہم کتاب ہے اور یہی پاکستان کے کو متحد رکھنے کی وجہ ہے آئین پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی یہ واقعہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ مدلشہ چیف جسٹس تو ماضی میں کبھی یہ آئے ہو لیکن سینئر موس جج آگئے اور چیف جسٹس صاحب تشریف نہیں لائیں اور اسمبلی کے سیشن میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا جو کہ بہت حیران کن آہ بات ہے دس اپل کو یہ واقعہ ہوا اچھا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی وہ جو ایک قرارداد پیش ہوئی وہ اس کو بھی اب قائمہ کمیٹی میں بھیج دیا اساق دار صاحب تو بالکل عورتوں کی طرح تانے دینے لگ گئے اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں کہ پہلے ہی تنے خرچے ہو رہے ہیں اوپر سے اکیس ارب روپے کا یہ الیکشن کا بل لے کے آگئے ہیں تو الیکشن کے پیسے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ پھر ایک قائمہ کمیٹی کے پاس چلا گیا جہاں سے فیصلہ ہوگا یہ منظور ہوا یا نامنظور ہوا اس کے حوالے سے مزید گفتگو ابھی جاری ہے لیکن جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ شاید منظور ہو گیا ہے وہ ابھی ایسی کوئی حتمی بات نہیں ہوئی قائمہ کمیٹی کے ہے اچھا دس اپریل کی تاریخ جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کے حوالے سے دیکھئے ایک دو واقعات آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایک تو اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا پاکستان میں وہ ایک پرسرار واقعہ ہوا تھا اگر راولپنڈی اسلامباد میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں شمس آباد کے پاس ایک خفیہ اسلحے کا ڈپو تھا زیاء الحق صاحب کے دور میں اور کسی کو نہیں پتا تھا اس کے اردگرد آبادی تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا یہاں اسلحے کا اتنا بڑا ڈپو ہے اور اوجڑی کیمپ اس کو کہتے تھے اب بٹراک آتے تھے راتوں کو پتہ نہیں اس میں اسلحہ ڈالتے رہے ہوں گے کیا کچھ کرتے ہوں گے پھر ایک دن اس میں بلاسٹ ہو گیا اور وہ بھی دس اپریل کا دن تھا اور اس کے اندر سے میزائل نکل کے بم نکل کے راولپنڈی اسلامباد کے شہریوں کے اوپر برس میں لگ گئے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ واقعہ میں چھوٹا تھا اور اس طرح میزائل ہو رہے تھے جیسے پرندے اڑے اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے بھی گزر گئے اور بہت تکلیف نے مناظر بھی کم نے دیکھے شاید خاکان اباسی کے والد خاکان اباسی وہ بھی اسی طرح کے ایک دھماقے میں اب شہید ہوئے تھے اسی مم کے حوالے سے جو میزائل چلے اس میں سے ایک ان کی گاڑی سے ٹکر آیا اور وہاں پر جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی انتقال کر کے پھر جو قیامت سہرہ تھی اور سارے ملک میں سارے یہ جو کیپٹل ہے اس کے اندر تباہی مچ گئی تھی اور اس طرح جیسے سڑک پر اینٹے پڑی ہوتی ہیں اس طرح میزائلوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہ کیا واقعہ تھا اس کی کیا تحقیقات تو ہی امریکہ سے مسئلہ چھپا رہے تھے اس کی انونٹری کا مسئلہ تھا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں حل نہیں ہو سکا سنائے جنریجو صاحب نے اس کی تحقیقات کرانے کی کوشش کی تھی تو جنریجو صاحب خود ہی فارق ہو گئے تھے یہ تو دس اپریل کی ایک تاریخ ہے دس اپریل کے ایک اور حوالے سے بہت محترم اور امپورٹنٹ ہے کہ دس اپریل انیس سو چھے اسی کو محترمہ بینظیر بھٹو بہت چھوٹی عمر میں واپس آئیں تھی بھٹو کی بھانسی کے بعد انہیں جلابتن کر دیا گیا تھا اور زیاءالحق صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے بھٹو کا نام لینا پیپلز پارٹی کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا ٹیلیویجن پر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا آپ یقین کیجئے کہ ٹیلیویجن پی ٹی بھی ہوتا تھا اس زمانے کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں آیات اور احادیث یہ تک سنسر کی جاتی تھی کہ کہیں کوئی اس مفہوم والی آیت یا حدیث نہ سکرین پر چلی جائے جس میں جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنے والی بات ہو اتنا سخت سنسر تھا لیکن آمیروں کا سنسر اسی طرح ہوتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو آئیں بہت نوجوان تھی اور وہ جب واپس آئیں تو اس کے بعد لاہور میں جلسہ کیا پاکستان کی تاریخہ کا سب سے بڑا جلسہ اسے کہا جاتا ہے انیس سو چھاسی میں جلسہ ہوا یعنی آٹھ سال تک وہ جو پروپیگنڈا پیپل پارٹی کے خلاف تھا وہ ہو چکا تھا اس سب کے باوجود وہ آئیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ابھی تک سب سے بڑا جلسہ تھا وہ جلسہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جیسے عبران خان کے آہ زہیر بڑا کراؤڈ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق بیس لاکھ لوگ جمع تھے وہاں پر بیس لاکھ لوگوں کا جلسہ تھا جس نے اس پروپیگنڈے کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا جو زیاء الحق صاحب نے اتنا عرصہ کیا تھا اور وہ اس کے بعد آہ زیاء الحق صاحب زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکے اور جب بھی اسی طرح ڈکٹیٹرز آہ پروپیگنڈا کر کر کے تھک جاتے ہیں پھر کوئی ایک سیاسی قوت جمہوری قوت آتی ہے جس کا مقابلہ ڈکٹیٹروں کا بے معنی بیانیاں نہیں کر سکتا کتنا ظلم کیا پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ لوگوں کو کوڑے مارے گئے لوگوں کو سزائیں دی گئیں لوگوں کو آہ بیرون ملک بھیج دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا لیکن پھر بھی زیاء الحق کا نام کوئی نہیں جانتا اور آہ بھٹو کا نام سب جانتے ہیں اب زیاء الحق صاحب کے سابزہ آدھے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے خود بھی اس کو کوئی اچھا شگون نہیں مانتے پھر وقت کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ